ناندر کے پولیس سپرنٹینڈنٹ شریف پرموس شیوارے نے بدلے عظمان ناندر کے کمیشنر کے نام ایک لیٹر میں کہا ناندر شہر میں فٹپات، سرائے راہ، سرکاری خان کی عمارتوں، راستوں کے دونوں جانب اور چور آستوں پر غیر خانونی طور پر استیار بینر اورڈنگز لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے شریف شیوارے نے اپنے لیٹر میں ہائی کورٹ، بینچ اور اورنگاباد کے تاریخ 31 جولائی 2017 کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ بدلے عظمان بدلے کے حدود میں ایسی ہورڈنگز، اشتیار، کمان، بینر لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے جس سے عوام کو پریشانی ہوتی ہو، ٹرافک میں رکاوٹ ہوتی ہو ایسپی صاحب نے کمیشنر سے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی غیر خانونی حرکت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے اگر محکومہ پولیس کی مدد ہو تو وہ اس کے لیے تیار ہے شہر کے وزیر آباد پولیس نے شب ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے شہر میں واقع وزیر آباد سے 8,32,000 روپیہ مالیت کے غیر خانونی پٹاخوں کا ذخیرہ ضبط کیا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آباد پولیس کو ملی خفیہ جانکاری کے بعد پولیس انسپیکٹر کی رہنمائی میں کاروائی کی گئی دیپا ولی کے پیش نظر اور لاکڈاؤن کے چلتے زلہ انتظامیہ نے سخت شرائط آئیت کی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند سال قبل پولیس وہ سویل انتظامیہ نے پٹاخے کے اس تاجیر کو خبردار کیا تھا گنجان آبادی وہ کاروباری والے علاقے وزیر آباد میں پٹاخے کا غیر خانونی کاروبار نہ کرے لیکن تاجیر نے اسے نظرانداز کر دیا تھا پولیس نے پٹاخے ضبط کر کے دکان کو سیل کر دیا ہے اتوارہ زون کے ڈی وائی ایس پی کی حیثیت سے شریف سدیشور بھورے کا تخرر عمل میں آیا ہے اس سے پہلے اتوارے کے ڈی وائی ایس پی شریف دھننجے پاڈل کا تبادلہ عمل میں آیا تھا ریاست کے محکومہ داخلہ نے درجہ اول کے پولیس عودداران کے تخررات کے احکامات جاری کیے ہیں گرچرو والی زلے سے تعلق رکھنے والے شریف وکراند گائے کوارڈ کو دھرمباد ڈیوزن کا سب ڈیوزنل آفیسر بنایا گیا ہے جبکہ احمد نگر کے شے گاؤں سے تعلق رکھنے والے شریف سچین سانگڑے کو دھرمباد ڈیوزن کا سب ڈیوزنل پولیس آفیسر نامزد کیا گیا ہے جبکہ دھرمباد ڈیوزن کے اس ڈی پی او شریف رمیش سردے کا تبادلہ زلے ہیڈکارٹر کیا گیا ہے موسیقی